نیوز ہیڈلائنز مولانا فضل الرحمن نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 21 اکٹوبر کو طلب کر لیا مہنگائی سمیت دیگر امور زیر بحث آئیں گے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور عوام کو رلیف دینے پر تبادل خیال متوقع پی ڈی آئے کا ممکنہ لونگ بانچ روکنے سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور ہوگا آئی ایم ایف سے مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق رار کی لندن میں میڈیا سے گپتگو کہتے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ پینک کے حکام سے چار دن میں اٹھاون میٹنگز ہوئی پاکستان میں ڈالر کی قدر چند دنوں میں صرف چند پیسے بڑھی جلد ڈالر کی قیمت اصل جگہ پر آ جائے گی تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کہتے ہیں تمام قوانین کو رون کر مفرور اسحاق دار کو وزیر خزانہ لگایا گیا دعویٰ تھا کہ بس اب ڈالر کی ایسی کی تحسی پھر جالی طور پر ڈالر نیچے آیا لیکن یہ ڈاما صرف چند دن کا رہا ملکی میشہ تباہی کا شکار رہے اور نیرو پانسری بجا رہا ہے راول پنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کیلئے خوش آئند ثابت ہوگی ثابت وزیر داخلہ شیخ رشید کی ایک اور پیش گئی ٹویٹر پر کہتے ہیں حکومت نے ملک کا سیاستی اور معاشی دیوالیا نکال دیا ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تحیات نہ اہلی پر ڈیل ہو سکے رانہ سناؤلہ حکومت کو لے ڈوبے گا دس روز میں فائنل راؤنڈ ہوگا وفاقی حکومت کا شارخ جدوئی کی بریت کے خلاف نظر ثانی اپنیل دائر کرنے کا فیصلہ اڈالر نے جنرل آفیس کی جانب سے جاری علامیہ میں مجرم شارخ جدوئی کی بریت پر اظہار تشویش ڈالر کی اڑان جاری روپے کے قدر میں مسلسل کمی انٹر بینگ میں امریکی کرنسی مزید 89 پیسے مہنگی نئی قیمت 220 روپے 50 پیسے ہو گئی دوسری جانب اپن مارکٹ میں ڈالر 1 روپے پچوتر پیسے مہنگا ہو کر 227 روپے پچاملے پیسے پر پہنچ گیا اور مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی تہشت کرتی جاری ایک پور کشمیری جوان شہید صلح شپیہ میں نام نہات سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیری کو شہید کیا گیا واقعے کے بعد علاقے میں انٹرنیٹ موبائل سرویس موکتل ایڈ لینز آپ جان چکے بولیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ زیر صدارت ہوگا اجلاس میں پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان کو بھی طلب کیا گیا ہے اجلاس کے دوران مہنگائی سمیں دیگر امور زیر بحث آئیں گے اجلاس کے دوران پیٹرولیہ مصنوع کے قیمتوں اور عوام کو ریلیف دینے پر بات چیت ہوگی پی ٹی ای کا ممکنہ لانگ مارچ روپنک سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور ہوگا دوسری جانلی وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات بہت اچھی انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور مصبت نتائج کی امید ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا کہ پاکستان میں ڈالر کی قدر چند دنوں میں صرف چند پیسے بڑی اس میں زیادہ فکر کی کوئی بات نہیں میاں نواز شریف سے ملاقات میں بہت سے اہم عاملات میں گفتگو ہوئی ضرور نہیں سمجھتا کہ ملاقاتوں کی تمام باتوں سے میڈیا کو بھی آگا کیا جائے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرہ بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور مصبت نتائج کی امید ہے میرے دور کے موقع پر چار دنوں میں آئی ایم ایف اور عالمی بنس سے اٹھاون میٹنگز ہوئی ہیں ان نشستوں میں آلہ انتظامیہ سے سیر حاصل گفتگو ہی وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈالر کی اثر قدر موجودہ ریٹ سے بہت کم ہے اور جلد ہم ڈالر کو اس کے قیمت کے مطابق لے آئیں گے تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے کہا ہے کہ تمام قوانین کو روند کر مفرور اسحاق دار کو وزیر خزانہ لگایا گیا سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ تمام قوانین کو روند کر ایک مفرور اسحاق دار کو درامت کر کے وزیر خزانہ لگایا گیا دعویٰ تھا کہ بس اب ڈالر کی ایسی کی تیسی پھر جالی طور پر ڈالر نیچے آیا لیکن یہ ڈراما صرف چند دن کا رہا اور اب مسلسل روپے کی قدر کم ہو رہی ہے ملک کی معیشت تباہی کا شکار ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے ادھر سربرا عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ راول پینڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوشائن ثابت ہوگی حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیا نکال دیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید نے لکھا کہ اسمبلی کی عزت نہ ہو تو ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاہیات نہلی پر ڈیل ہو سکے دس روز میں فائنل راؤن ہوگا ریاستی ادارے مسلم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں ظالموں کے نہیں رانہ سن اولا حکومت کو لے ٹوبے گا آئی میں فساد دار کو اور دنیا سے کچھ نہیں ملا نہ ڈالر نہ تنخواہ دینے کے پیسے ہیں سربرا عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ اکتوبر نومبر فیصلہ کن ہوگا لانگ مارچہ الیکشن کی تاریخ ایک کا ہونا ضروری ہے پجلی کے بعد سردیوں میں گیز کا بہران سر پر آ گیا خدر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے جانب سے شاہ زیب قتل کیس میں شارخ جتوی سمیت دیگر ملزمان کی بریت کے معاملے پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا اٹرنی جنرل آفیس کی جانب سے جاری علامی میں مجرم شارخ جتوی کی بریت پر تشویش کا اظہار کردے میں کہا کہ کیس میں اٹرنی جنرل آفیس کو سنا جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں اٹرنی جنرل اس میں سنگین جرم ہونے کا معاقف اختیار کر چکے ہیں علامی میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت شاہ زیب قتل کیس میں شارخ جتوی سمیت دیگر ملزمان کی سپریم کورٹ سے بریت کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرے گی جسٹیس ایجازو لحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی پینچنے کیس کی سماد کی اور شاہ زیب قتل کیس میں دوسری عدالتوں سے سزای آفتہ مجرموں کی رہائی کا حکم دیا روپے کی پسپائی نہ رکی ڈالر پھر تغڑا ہونے لگا امریکی کرنسی کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر امریکی کرنسی کی قدر میں اناسی پیسے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ڈالر دو سو پیس روپے پچاس پیسے پڑا گیا کزشتہ ہفتے کاروبار کے اختتام پر انٹر میک میں ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ ہوا اور ڈالر پانچ پیسے مہنگا ہو کر دو سو اٹھارہ روپے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں چار روپے مہنگا ہو کر دو سو چھبیس روپے پر بند ہوا تھا اور اب بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی تشن کر دی جاری ہے کابض فوج نے ایک اور کشمیری جوان کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق زلہ شپیہ میں غیر قادونی طور پر زیر حراست کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا ہے نوجوان امران بشیر کو بھارتی فوجیوں نے نوگام علاقے میں شہید کیا کشمیری نوجوان کو بھارتی فوجیوں نے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا اور اس کے بعد جالے پولیس مقابلے میں شہید کر دیا مزید خبر اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز